اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں اپنے ویورز کی ریکویسٹ پر لائی ہوں بہت ہی خوبصورت لیسز آئیڈیاز ویڈیوز کہ کس کس ٹائپ کی لیسز مارکٹ میں آئی ہوئی ہیں اور آپ کس طرح سے اپنے ڈریسز میں لگا سکتی ہیں چاہے برائیڈل ہو پارٹی ویئر ہو کیجول ڈریسز ہو وومینز بیبیز جس کے بھی ڈریسز ہو آپ اس ٹائپ کی لیسز لے کر اپنے بیبیز کے اپنے ڈریسز انتہائی خوبصورت بنا سکتی ہیں اگر آپ کو ہینڈ میٹ ورک میں تھوڑی دیری ہے کوئی کر کر نہیں دیتا اور آپ چاہتی ہوں آپ کا ڈریس خوبصورت بنے فینسی بنے اپنے ڈھوٹوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اس ٹائپ کی لیسز آپ اپنے ڈھوٹوں پر ساڑی پر لگا سکتی ہیں ہاتھ کی نیڈل کی مدد سے بھی اور مشین کی مدد سے بھی کیونکہ یہ لیسز مارکٹ میں نیٹ فیبرک اور گنزا فیبرک پر کوٹن فیبرک پر اور مختلف فیبرک پر بنی ہوئی بڑی نیٹ آتی ہیں اور کوئی تلہ کوئی پاس ٹون کریسٹل پیرز وغیرہ کی بنی ہوئی جو کہ برائیڈل کے ڈریسز پر بھی بہت حسین لگتی ہیں اپٹن اور مہندی کی برائیڈل کے ڈھوٹے کی بورڈر لائن اس طرح کی لیسز کی بنا دی جائے تو وہ بھی بہت خوبصورت بنتی ہے اگر آرے شرارے کا اگر آپ اس کا بورڈر بنا دیا جائے تو بھی آپ کے لیے یہ بہت بیسٹ آئیڈیا ہوگا کہ آپ کلرفول ریبن کا استعمال کر کر اس میں لیسز استعمال کر لیں اس طرح سے آپ کا ڈریس کلرفول اور خوبصورت بن جائے گا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نارکلی ڈریس جسے لونگ فلوک یا انگرخہ سٹائل کے جو بورڈر بنے ہوتی ہیں یا سائیڈ پر لیسز لگی ہوتی ہے انگرخہ سٹائل کو لک دینے کے لیے وہ بھی اسی ٹائپ کی لیسز ہوتی ہیں فینسی لیسز لے کر آپ اپنا خوبصورت ڈریس ریڈی کر سکتی ہیں اگر آپ کو کٹنگ سٹیچنگ سیکھنے ہو مختلف سٹائل کے ڈریسز کی اور ان کو لیسز کو لگانے کا طریقہ کہ ان لیسز کو ہم کٹنگ کر کر اپنے فروگ کی بوڈی میں ٹوپ کی بوڈی میں دامن میں سلیز میں ٹراوزر میں اور ڈوبٹے میں کس طرح سے لگا سکتی ہیں تو آپ پلیس ہمارے چینل کا وزیٹ کیجئے آپ کو بہت ایزی میتھرڈ ملے گا کہ لیسز کو گم سلائی میں کیسے لگایا جاتا ہے تاکہ آپ کا نیٹ ٹوپٹہ لگے شرٹ نیٹ لگے اور ایک ہی سلائی میں آپ کی جو لیسز ہے وہ اٹیچ ہو جائے اور بہت خوبصورت بھی محسوس ہو مختلف سٹائل کی لیسز کو لگانے کے طریقے ٹیسٹ اور ٹریک کے لیے آپ کو ہمارے چینل کا وزیٹ کرنا ہوگا اور پلیس چینل کا وزیٹ کیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے بعض اوقات ہمارے کچھ بیورز بیل پریس نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے نوٹفکیشن بلوک ہوئے ہوتے ہیں پلیس سیٹنگ میں جا کے آپ اپنے نوٹفکیشن کی سیٹنگ کیجئے اور بیل کو پریس کیجئے بیل کو پریس کرتے ہی تین اپشن آئیں گے جس میں آپ کو آل کا اپشن سب سے اوپر نظر آئے گا اسے پریس کیجئے گا تاکہ بیل پریس ہو سکے اس طرح سے آپ ہماری تمام ڈیلی کی ویڈیوز روز دیکھ پائیں گی سوری بیورز اسی طرح ہم چاہتے ہیں ہمارے ویورز ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اپنے کامنٹس سے ہمیں آگائی دیتے رہے ہیں کیونکہ ہمارے کامنٹس جب ہمیں ملتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کی رائے دیکھ کر آپ کی ریکویسٹ پوری کر کر پلیس اسی طرح اپنے رائے دیتے رہا کریں ہمیں دعاوں میں یاد کرتے رہا کریں اور ہم آپ کی ریکویسٹ کی جب ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے سپیشلی پکس کی ویڈیوز پر تو اس لئے ہمیں وائس آور کرنا ہوتا ہے مکمل ویڈیو کے ساتھ تو پلیس ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھ لیا کریں وائس آور کو برداشت کر لیا کریں اگر آپ کو ہماری وائس اچھی نہیں بھی لگتی تو سن لیا کریں یا میوٹ کر دیا کریں کیونکہ میں نے آپ کو اپنی پرابلم بتا دیا ہے کیونکہ ہم یوٹیوب پولیسی کے مطابق اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں اور انجوائے کریں اور ہماری گفتگو کو ابھی کچھ سن لیں ان میں کچھ کو ہماری ٹپس ٹریک آئیڈیاز بھی بہت پسند آتے ہیں اور کچھ کو نہیں بھی آتے تو اس طرح سے ہر طرح کے ویورز ہوتے ہیں کوئی بہت خوش ہو جاتے ہیں کوئی ویڈیو کو بہت لائک کرتے ہیں کوئی ڈس لائک کرتے ہیں اس طرح کی تمام لوگوں سے ہمارے واسطے پڑھتے رہتے ہیں تو اس لئے ہم آپ سے سپیشلی ریکویسٹ کریں گے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب لازمی کر دیا کریں تاکہ ملنے جلنے والے دوستے باب آپ کے جتنے بھی ہوں وہ بھی اس طرح کی یوسفل ویڈیو سے فائدہ حاصل کر لیں کہ انہیں معلوم ہو جائے لیسز کے ذریعے ہم کس کس طرح سے اپنے ڈریسز ریڈی کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ پلیز ہمیں اور اپنی پوری پیاری پیاری اپنے پیارے نبی کی امت کو دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ پاک ہم سب کو سہت والی نماز روزے والی زندگی عطا فرمائے اور جب بھی دعا مانگا کریں پوری امت کے لئے دعا مانگا کریں آمین اوکے اللہ حافظ